آج میں گرو کرنے لگی ہوں وربینہ فلاورنگ پلانٹ ویسے تو یہ مطلب ونٹر فلاور پلانٹ ہے لیکن اس کو نا آپ کافی دے تک پرمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اچھی سیکیئر کریں گے تو یہ پرمنٹ آپ کے پاس رہے گا کافی دے تک یہ سٹے کرتا ہے موسم بہار میں اس کے اوپر بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس کے پنیری لے گئی آئی ہوں میں نرسری سے یہ دیکھیں پنک کلر کے اس کے اوپر فلاور ہے یہ کافی دنوں سے لاکھے رکھی ہوتی ہے اس لیے دیکھیں اب اس کے اوپر فلاور بھی آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ جو آنا آپ اس کو ہنگنگ باسکیٹ میں اگر لگا دے تو بہت ہی اچھے لگے کیونکہ اس کا پودا جو آنا بہت زیادہ پھیل جاتا ہے نیچے تک اس کی ٹینیاں لٹکتی ہیں اور پھر جب پورے کے اوپر فلاور آتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے سپیشلی یہ ہنگنگ پلانٹ ہی ہے تو اس لیے یہ دیکھیں میں نے بھی یہ چھوٹی 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 چھو کرنی ہے میری یہ پرانی پڑی ہوئی تھی ہنگنگ جو ہنگنگ والی یہ دیکھیں اس کے ساتھ چین لگی ہے اس کو ہم لٹکا سکتے ہیں کہیں بھی لٹکی ہوئی یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جب بھی آپ اس کے اندر کوئی فلاورنگ پلانٹ لگائیں تو پھر وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو کہیں بھی ہنگ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور خوبصورت نظر آئیں گی تو آج اس کو کرتے ہیں جو اس کی پنیری ہے نا اس کو میں ریپورٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ اب یہ فلاورنگ پہ آگیا اب زیادہ دیر نہیں کر سکتے تو ان میں میں نے گوبر کھاد اور مٹی ڈال کے اور بلکل لائٹ ویٹ کیونکہ جب ہم ہنگنگ کوئی باسکیٹو کر رہے بناتے ہیں تو اس میں لائٹ ویٹ مٹیریل چاہیے اگر کوکو پیٹ ہے تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو میں نے وہ چاولوں کی جو بوسی ہے وہ اس میں ڈال لیا اور ساتھ میں گوبر کھاڑ ڈال لیا اور مٹی ڈال لیا اور یہ بلکل لائٹ ویٹ ہے آسانی سے مقرب اٹھائی جا سکتی ہیں اتنی ہیوی نہیں ہے اور جتنی بھی ہم ہنگنگ باسکیٹ وکرہ بناتے ہیں وہ ہیوی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ان کے ٹوٹنے کا حطرہ ہے تو یہ ساری مٹی میں نے ان کی بنا کر رکھی ہے تو آج اسی میں ہم ان کو لگا دیتے ہیں پہلے یہ اس کا سارا پورا بول اس میں سے نکال لیتے ہیں پھر ان کو جو پلانٹ سے ان کو لیدہ لیدہ کریں گے یہ نکل آیا ہے اس کا پورا روٹ بول کافی روٹ بانڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اب جتنے بھی پلانٹ ہے وہ ہم لیدہ لیدہ کریں گے یہ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو پکڑ کے اسے ہی اس کو آرام سے کھینچنا ہے ویسے اگر پانی ڈال لیں تو تھاڑی مٹی جو آرام وہ نرم ہو جائے گی تو پھر یہ ایزی لی نکل آئیں گی یہ دیکھیں اس کی روٹ بھی ساری ہیں یہ دیکھیں آسانی سے نکل آئیں ہیں تو سیکنڈ ٹائم اگر آپ اس کو شفٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائیں گی گروہ تو جتنے پودے مجھے چاہیے اتنے میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے جو پودے ہیں اس میں سے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے پودے نکلے ہیں تو یہ میرے پاس چار باسکٹ ہیں دو کہیں اور لگا دے دیں لگا دوں گی یہ دیکھیں اس کا ایسے کا پودہ ہوتا ہے اور کافی ساری اس کے شورٹس نکل آتی ہیں اور کافی پھیل جاتا ہے اور یہ سپیشل ہنگنگ باسکٹ کے لیے ہوتی ہوتے ہیں یہ وربینہ فلاور کے فلاور پڑتے ہیں اس کے اوپر اور فلاور جو ہوتے ہیں وہ گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں پودے ہمارے لگ چکے ہیں چاروں جو پودے تھے وہ میں نے لگا دی ہیں تو اب ان کو ہم دیں گے پانی ابھی ہم اس کو پانی ڈال دیتی ہیں تاکہ جو اس کی روٹس ہیں وہ سیٹ ہو جائیں پودہ جب بھی لگائیں اس کو فوری طور پر پانی دینے پانی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو روٹس ہیں وہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی اندر اس کے وربینہ فلاور کی جو پڑیری ہم نے شفٹ کی تھی تو یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ پرومینٹ ہو گیا یہ ملٹی کلر پر نیڑی تھی تو دیکھیں پرشلہ سے کتنا خوبصورت سا اس میں وائٹ کلر آیا ایک پلانٹ میں نے یہاں پہ لگایا تھا باقی میں نے سارے نا ہنگنگ جو باسکی ٹوٹیس میں لگائے تھے یہ گروو بیک تھا میرے پاس یہ ایک تو اس میں میں نے یہ لگا دیا تھا جتنے بھی پچے تھے باقی میں نے چار پانچ پلانٹ جو ہے نا وہ ہنگنگ جو باسکی ٹوٹیس میں لگائے تھے تو دیکھتے ہیں ان کی کیا پروگرس ہے باقی یہ جو ہم نے ہنگنگ میں لگائے تھے یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی فلاورنگ نہیں ہوئی یہ برڈس وغیرہ جو کلیاں وہ آ رہی ہیں لیکن ابھی فلاورنگ نہیں ہوئی ان کو میں نے ہنگ بھی نہیں کیا ایسے نیچے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ جب لگایا تھا سٹارٹ میں تو اس کے اوپر فلاور تھے تو یہاں سے میں نے کٹ کر دیا تھا اب دیکھیں سائٹ سے اس کی شوٹس وغیرہ نکل رہی ہیں جو کٹ کیا تھا اس کو میں نے یہاں لگا دیا تھا لیکن یہ دیکھیں ڈرائے ہو گیا مجھے لگا شاید کٹیک چل جائے گی لیکن وہ نہیں چلی اور یہ جو تیسری باسکٹ میں یہ دیکھیں اس کا پنگ کلر آیا ہے اس کے اوپر اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور چوتھا پلانٹہ ہمارا یہ ہے اس کے اوپر ابھی کوئی فلاورنگ نہیں ہوئی اور شوٹس وغیرہ ساری نکل آئی ہیں ان کے اوپر بھی فلاورنگ ہوگی سب کے اوپر دیکھتے ہیں کون کون سا کلر آتا ہے جی فرینڈ تو جو وربینہ کی پنیری ہم نے لگائی تھی یہ دیکھیں ان کو لگائے ہوئے تقریباً پچیس دن ہو گئے ہیں جب میں نے ان کو شیفٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کے پلانٹس ماشاءاللہ سے کافی ہیلڈی ہو گئے ہیں اور فلاورنگ دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے یہ والا جو پلانٹہ نا اس کے اوپر کتنی پیاری فلاورنگ ہوئی ہے اور کلر بھی دیکھیں لائٹ سا پنگ کلر آیا ہے بہت ہی پیارا اس میں پورا جو میں لے کیا ہی تھی پنیری ملٹی شیڈ میں تو اس میں صرف تین کلر ہی نکلے ہیں ایک یہ پنگ کلر اور ایک ریڈ اور ایک وائٹ ایک شوکنگ کلر ہے اس سے تھوڑا سا وہ ڈار کلر لگتا ہے تو بس یہ تین ہی اس میں سے نکلے ہیں پودے تقریباً پانچ پودے نکلے تھے اور پانچ میں سے یہی تین چار کلر ہے بس لیکن اس کے اوپر فلاورنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے اور کتنی زبدست ہے تو یہ جو پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی فلاورنگ گوئی تھی اس کے اوپر شوکنگ کلر تھی اس کی میں نے پنچنگ کر دیا یہ دیکھیں یہ فلاور اس کے کھلے ہوئے تھے میں نے اس کی پنچنگ کر دیا تاکہ وہ دوبارہ سے شوٹس نکلیں تو پھر اس کی فلاورنگ ہوگی اور یہاں پہ جو باسکیٹ پہ ہم نے لگایا تھا یہ چھوٹا سا پودہ یہ ڈرائی ہو گیا یہ نہیں چل سکا یہ حالی ہے باسکیٹ اور یہاں پہ میں نے دو لگائے تھے ایک یہ والا اور یہ ساتھیں اس کی کٹنگ لگائی تھی لیکن وہ بھی درائی ہو گیا وہ بھی نہیں چلی اور یہ پودہ بھی یہ دیکھیں صحیح ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلیاں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی تو میں نے جب ان کو لگایا تھا تو بس کوئی خات وغیرہ نہیں دی تھی وہی میں نے گارڈن سوائل جو اس میں ڈالی تھی جس میں گوبر ایڈ تھا تو ایک دفعہ میں نے اس کو یہ دیا تھا یہ دیکھیں یہ وہ گوبر کی تھی ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے یہ ایک سر میں پودوں کو دیتی رہتی ہوں تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں یہ ابھی ان کو دے دیتی ہیں کیونکہ پودے فلاورنگ پہ ہیں یہ دینے سے یہ ہوگا کہ ان کی فلاورنگ بہت اچھی ہوگی پودے بہت اچھے فلاورنگ کریں گے ایسے کی گوبر تھی آپ بنا کر رکھ لیں تو پھر آپ وہ پندرہ دن کے وقفے سے ان کو دیتے رہیں تو پھر ماشاءاللہ سے فلاورنگ بہت اچھی ہوگی یہ دیکھیں اس پلانٹس کو میں نے پہلے بھی دی تھی تو یہ دیکھیں کافی گھنہ ہو گیا کافی بڑا ہو گیا اور فلاور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی دن سٹے بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں بنچ کی صورت میں ایسے لگتے ہیں یہ بھی ایسے ہی فیل ہو جائے گی سپیشلی یہ جو ہے ہنگنگ باسکیٹ میں یہ پودہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ پوری پھر اس کی باسکیٹ جو باہر جائے گی اور پودہ بہت ہی اچھا لگے گا جیسے یہ لگ رہے گی دور سے آپ دیکھیں تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں بہت ہارڈی پلانٹ ہے ایسی ٹو گروہ ہے بڑی اسانی سے گروہ ہو جاتا ہے سینٹ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے ویسے بیسٹر دیکھتا ہے میری طرح آپ بھی نرسری سے لے آئیں بنے بنائے پودے اور لگا دیں اپنے گارڈن میں لگائیں اور اپنا شوق پورا کریں تاکہ آپ کا گارڈن بہت ہی خوبصورت لگے اور آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور خوشی سے سبسرائب ضرور کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ فیض